اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شیعزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز مولک وارس کے وار مزید تیز ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وبا سے مزید انتیس افراد جانبہاک ہو گئے جبکہ ایک ہی دن میں ملک بھر میں دو ہزار دو سو ترے پر نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے فور سیکیورٹی پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں زیتون کی شجرکاری مہم کامیاب رہی تو پورے ملک کو فائدہ ہوگا ٹک ٹاک بند کرنے کے حق میں نہیں امین الحق کہتے ہیں عدائلتی پیسلے پر عمل درامت ہونا چاہیے ایمکی ایم لینے والا نہیں دینے والا ہاتھ ہے حکومت صرف خفیہ چیزوں پر چل رہی ہے مریم نواز کہتی ہیں اب میری گرفتاری حکومت کو الٹی پر جائے گی عمران خان کو گھر بھیجنے تک بیرون ملک نہیں جاؤں گی نون لیگی کارکران نے شہباز گل پر سیاہی اور انڈے برسا دیئے معاون خصوصی کہتے ہیں نون لیگ نے اپنے کالے کرتوتوں کی سیاہی مجھ پر پھینک دی ڈرٹی پالٹکس کے بعد ملک میں اب پارلمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہی خرشی شاہ کہتے ہیں پورا ملک ادلیہ کی طرف نظر جمع آئے بیٹھا ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں کورونا وارث سنتیس افراد جنب حق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد تیرہ ہزار پانس سو سنتیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تجریح شدہ کیسز کی تعداد چھ لاکھ سات ہزار چار سو تریپن ہو گئی مزید جان تہنس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشنہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار دو سو تیرپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ چیاسی ہزار چھے سو انسٹھ سن میں دو لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو گیارہ خیبر پختون خواہ میں چھہتر ہزار اکسو چار پلوچستان میں انیس ہزار دو سو بیس گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو اکسٹھ اسلام آباد میں اٹھالیس ہزار اکیاسی جبکہ آزاد کشمیر میں گیارہ ہزار سترہ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک پچانوے لاکھ اکسٹھ ہزار ساتسو تیرے سٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوالیس ہزار اکسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ اکتر ہزار آٹھ سو اٹھتر مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار آٹھ سو تیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں انتیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہزار پانچ سو سنتیس ہو گئی کنجاب میں پانچ ہزار ساتسو انتر سن میں چار ہزار چار سو اٹھاون خیبر پختون خواہ میں دو ہزار ایک سو انصر اسنام آباد میں پانچ سو چھبیس بلوچستان میں دو سو دو گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو بیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی جانب سے رینجز کی گاڑی پر کریک کر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور تین زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق اورنگی ٹاؤن نمبر پانچ کے قریب قانون نافذ کرنے والے ادارے کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی جانب سے کریک کر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید ہو گیا جبکہ حملے میں تین افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں طبعی امداد کے لیے اباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق نامعلوم افراد کے حملے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی دو موبائل زد میں آئیں ملزمان موٹر سائیکل پر تھے اور کریکر بام پھینک کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے دوسری جانے پولیس اور رینجرز کی نفری جائے وقوا پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ زیتون کی شجرکاری مہم کے مضبط اثرات پورے پاکستان پر آئیں گے شجرکاری مہم کامیاب رہی تو ملک بھر کو فائدہ ہوگا مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ زیتون کی شجرکاری مہم کے مضبط اثرات پورے پاکستان پر آئیں گے شجرکاری مہم کامیاب رہی تو ملک بھر کو فائدہ ہوگا وزیر آزم عمران خان نے نو شہرہ میں زیتون کی شجرکاری مہم کے آغاز پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس سال ہم نے چوالیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بہت فرق ہے ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے امپورٹ کم ہوئی ہے آپ کو شاہ فرمان خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ڈرائیو کیا یہ ساری آلیف ٹری پلانٹیشن یہ جو ڈرائیو ہے یہ آپ کی طرف سے تھی یہ بڑی زبردست ہے اور اب ہمارا سارا جو پاکستان میں جو ہم ٹین بلینٹری سنامی کریں اس کا ہمیں حصہ بنا لیں گے وزیر آزم نے کہا کہ ملک کا دوسرا بڑا مسئلہ ذر مبادلہ کے زخائر ہیں جب حکومت ملی تو پاکستان کا مالیاتی خسارہ تاریخی تھا نسلوں کو سخت خطرہ موسمیاتی تبدیلی سے ہے دس ارب درخ لگانے کا مقصد ہم اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں نوجوانوں کو بھی شجرکاری مہم میں شرکت کرنی چاہیے عمران خان نے مزید بتایا کہ زیتون کے پودوں کی بڑے علاقے میں پلانٹیشن کر رہے ہیں زیتون کی بدولت پاکستان کے فوران ایکسرینج میں اضافہ ہو سکتا ہے زیتون کی شجرکاری مہم کامیاب رہی تو ملک بھر کو فائدہ ہوگا ای پی کے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں زیتون کے درخ لگ سکتے ہیں زیتون کے درخ کی عمر لمبی ہوتی ہے زیتون ہم دنیا میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے فائدے بھی بڑے ہیں وفاقی وزیر براہ انفرمیشن ان ٹکنالوجی امین الحق کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر براہ انفرمیشن ان ٹکنالوجی امین الحق کا کہنا ہے کہ وفاقی وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی ٹک ٹک سمیت ایسی ایپ کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہے تاہم ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہونا چاہیے کراچی میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے امین الحق کا مزید کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں حکومت نے اتحادیوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی دوسری پارٹی کے لوگ بکے لیکن ہمارے نہیں ایم کیو ایم لینے والا نہیں دینے والا ہاتھ ہے امین الحق نے مزید کہا کہ پی ٹی اے ان معاملات کو دیکھ رہی ہے جبکہ انٹرنیٹ پر پراؤڈ کو ایف آئی اے دیکھ رہی ہے حیال رہے کہ گزشتہ دنوں پشاور ہائی کورٹ نے مختصر ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک بند کرنے کا حکم دیا تھا دوران سمات چیف جسٹس قیسر رشید خان نے کہا تھا کہ ٹک ٹاک پر جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشنے میں قابل قبول نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ کورونا اپوزیشن کے جلسوں میں آتا ہے حکومت کے جلسوں میں نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ مریم امران خان کی طرح در پوک نہیں ہے جو دیوار پھلان کر بھاگ گئے تھے سیاست دان ہوں تو سیاست تو کروں گی پہلے دو بار گرفتاری ہوئی اب بھی گرفتاری ہوئی تو الٹی پڑ جائے گی اگر مجھے گرفتار کریں گے تو نواز شریف لندن سے خود بولیں گے صوبائی دار الحکومت لاہور میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ نائب نے لاہور ہائی کورٹ میں میری زمانت کے خلاف ترخواستی ہے ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ میں بیانات دے رہی ہوں اس لیے زمانت مسترد کی جائے اس سے زیادہ مذہ کا خیص کوئی بات نہیں ہو سکتی بیانات جانچنے کا اختیار نیپ کو کیسے مل گیا آپ نے ذمہ داریاں تبدیل کر لیں ان کے خلاف تو خود مقدمہ درج ہونا چاہیے آو اور میدان میں مریم نواز کا مقابلہ کرو ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا مجھے باہر بھیجنے کا خواب پورا نہیں ہوگا پاکستان زندہ باد ہے اور رہے گا میا جاوید لطیف کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ان کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں مریم نواز نے کہا کہ اس طرح انتقامی کاروائیاں کی گئیں تو نون لیگ خاموش نہیں رہے گی جو مریم کو اس میش کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں نون لیگ اور پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے گی اور کوئی بات نہیں کرے گی اس حکومت کی آئینی اور نہ ہی قانونی حیثیت ہے وزیراعظم معاون خصوصی رہنوا پی ٹی آئی شہباز گل کی لاہور ہائی کورٹ آمد پر لیگی کارکنوں نے ان پر انڈے بسا دیئے مزید اصلاح جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی اور تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما شہباز گل لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان نے انہیں انڈے دے مارے جبکہ کارکنان نے ان پر سیاہی بھی پھینکی شہباز گل کے کپڑے اور ہاتھ سیاہی سے آلودہ ہو گئے معاملہ اس وقت کشیدہ ہو گیا جب پی ٹی آئی کے کارکنان نے انڈے پھینکنے والے شخص کو پکڑ لیا اور اس کی خوب درگت بنائی کارکنان کے تشدد سے نون لیگ کے کارکن کا سر پھڑ گیا تاہم کورٹ میں موجود دیگر لوگوں اور پولیس نے اس کی جان بچائی دوسری جانب شہباز گل جب عدالت کے اہاتے میں پہنچے تو صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ عدالت میں کیا ہوا ہے جس پر شہباز گل کا کہنا تھا کہ مجھ پر انڈے اور سیاہی پھینکی گئی ہے موسم لیگ نون نے اپنے کالے کرتوتوں کی سیاہی مجھ پر پھینک دی یہ گھنڈا گردی پر اترے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید خرشید شاہ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کا مقصد قوم کو جگانا ہے اسمبلیوں سے استفعے مسئلے کا حل نہیں ہے اسمبلیوں سے باہر رہ کر ہم ان معاملات پر لڑ نہیں سکتے مزید جانتے ہیں اس کے پورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خرشید احمد شاہ نے کہا ہے کہ درٹی پالیٹکس کے باعث اب اس ملک میں پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہی جو ووٹ خراب کیے گئے وہ خراب نہیں ہے سکر میں احتساب عدالت کے باہر ذرائع بلا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے خرشید شاہ نے کہا کہ لانگ مارچ کا مقصد قوم کو جگانا ہے گیند عدلیہ کی کوٹ میں ہے پورا ملک عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے اسیملیوں سے اس تیوے مسئلے کا حل نہیں ہے اسیملیوں سے باہر رہ کر ہم ان معاملات پر لڑ نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ اسیملی میں رہ کر ہم ہر قسم کے حالات کا سامنا کر سکتے ہیں پی ڈی ایم اپنے فیصلے ضرور کرے لیکن اس تیوے حل نہیں دوسری جانب سکھر کی احتساب عدالت میں خرشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اساس اجاد کیس کی سمات 29 مارچ تک ملتوی کر دی گئی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد